اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت کے جانب سے ممکنہ آئینی ترمیم اور قانون سازی تاخیر کا شکار ہے حکومت کی جوڑ توڑ بھی جاری ہے تین بجے سکیجولڈ کابینہ کا اجلاس اب تک شروع نہیں ہو سکا ہے سینیٹر اور قومی اسمبلی کے اجلاس بھی تاخیر کا شکار ہے پارلیمنٹ میں اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے مزید بات کر لیتے ہیں آئیشہ ناس سے جی آئیشہ جیسے کہ حکومت کی جوڑ توڑ بھی جاری ہے اور تین بجے شیڈیول کابینہ کا اجلاس تھا جو کہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکا مزید کیا اپڈیٹس ہیں بلکل کابینہ کا اجلاس ابھی تو شروع نہیں ہوا اس کے ساتھ ہی جو پیپلز پارٹی کی پالیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا وہ بھی شروع ہو گیا اور ان کی اپنی کمیٹی کے کچھ اجلاس تھے وہ بھی ختم ہو گیا ہم نے دیکھے کہ چار بجے کا ٹائم تھا کمی اسمبلی کے اجلاس کا تو جو باقی جماعتی اپوزیشن کی جماعتی ہیں ان کے ارکین کافی آمد کا سسلہ جاری ہو گیا اس وقت بھی وہ ایمان میں بیٹھے ہیں لیکن نہ تو کابینہ کا اجلاس شروع ہو چکا اور نہ ہی یہ کمی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا ہے ہمارے ذرائع کا یہ بتانا ہے کیونکہ تاخیر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور وہ جو ایمینڈمنٹ لکھتے آ رہے جس کا مساودہ بھی سامنے آ گیا ہے مساودہ بیس سے بائیس نکاتی بتایا جارہا ہے لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق بتانا یہ ہے کہ یہ چالیس سے بھی زیادہ نکاتی جو مساودہ ہے اور اس پر گورن جو ہے وہ شک بائشک جو منظوری ہے وہ لے کی تو اس کے لئے بہت زیادہ ٹائم درکار ہے تو یہ بھی ذرائع کا کہنا کہ ہو سکتا ہے کہ اجلاس جو ہے ملکت بھی کرتی ہے جائے اور اجلاس کو کل بلانی جائے اور دوسری جانب پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر گورنمنٹ کے کچھ عرقین جو ہیں وہ مولانا صاحب کے پاس پیر گئے ہیں تیسری بار ہے کہ یہ حکومت جو ہے مولانا سے کانٹینیوسلی رابطے میں ہیں اور مولانا کی جو تحفظات ہیں ان کا یہی بتانا ہے کہ یہ مساودہ جو ہے یہ بہت زیادہ نکاتی مساودہ ہے اس پر گورن کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی پیسلہ کیا جائے گا کہ آیا کہ جو مساودہ لے کر آئے ہیں اس کے اوپر حمایت دیں یا نہ دیں تو یہ تمام صورت حال چل رہی ہے دوسری جانب پی ٹی آئی ارقین جو ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں شدید جو ہے وہ اتجاز کریں گے اور نہ سب اتجاز کریں گے بلکہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے بائی گارڈ بھی کریں گے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ پردے واحد کو فائدہ پہن جانے چلی ہے تمام ساتھی کی جا رہی ہے اور اس میں جو پی ٹی آئی ارقین ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ بلکل بھی ساتھ نہیں دے گی اس وقت پی ٹی آئی کے ارقین جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمن کے گھر پہن چکے ہیں اور جس طرح ابھی تھوڑی در پہلے جی ٹی وی کے ساتھ شاہید کھٹک جو پ باز ایک میسیج دیا وہ یہی تھا کہ اگر گورنمنٹ اس طرح کی کوئی ترمیم لیگر آتی ہے بلکل مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کے گرون کے بعد یہ ہی کہا تھا کہ ابھی تک کسی کے اتحاد کا حصہ نہیں ہے نہ تو وہ حکومت کے ساتھ ہیں اور نہ ہی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں وہ ابھی سوچ رہے ہیں اور سوچ سمجھ کے ساتھ پیسٹہ کریں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں شاور کے بعد بھی یہ ڈیسیجن لیں گے کہ انہیں حکومت کی حمایت کرنی ہیں یا نہیں لیکن جو حکومت ہیں ان کے پاس ابھی تک نمبر پورے ان نہیں ہو پا رہے ہیں اجلاس پرین تاخیر کی بھی وجوہات ہی ہیں کہ جو کوششیں حکومت کر رہی ہیں وہ کوششیں ابھی کامیاب دکھائی نہیں دے رہی ہیں ابھی کچھ دیر پہلے مختلف عرقین سے بات ہوئی تو انہوں نے جو جشٹر پیش کیا تھا کہ بہت زیادہ وہ کانفیڈن نظر آئیت ہے کہ یہ ترمیمی بل جو ہے پاس کروا لیا جائے گا لیکن چونکہ پھر مولانا کی طرح سے مایوس لوٹے ہیں مولانا صاحب کے اپنے بھی کچھ تجاویزات ہیں انہوں نے مشروط بھی کی ہیں کچھ معاملات حکومت جو ہے وہ اس پہ غور کرے گی مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ وہ سینٹ میں ان کی جو سیٹیں ہیں وہ بھی بڑھا دی جائیں اسی طرح بلو جیسان کے معاملات ہیں اس میں بھی ان کی جو ہے ان کو ایڈ کیا جائے تو اس طرح کی کچھ اور بھی شرائط مولانا صاحب کے طرح سے آ رہی ہیں جو گورمنٹ کے لیے مانا تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہیں اس طرح سے معاملات جو ہے وہ تین نہیں پا رہے اور یہ اجلاس جو ہے یہ تاخرین کا شکار ہو رہا ہے ابھی تک تو نہ تو کابینہ کے اجلاس ہوا ہے کابینہ کے جو پاکی حضرہ ہیں وہ پارلیمنٹ میں آئے اور دو سے تین بار